لَا يَلُوقُونَ فِيهَا بَرْدًا وَلَا شَرَابًا إِلَّا حَمِيمًا وَغَسَّاقًا جو کہ تلوع آفتاب سے پہلے یا اس کے فوراً بات ظاہر ہوگی جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جب ان پر قرب قیامت کے وعدے کی بات پوری ہو جائے گی تو ہم ان کے لئے زمین سے ایک جانور نکالیں گے وہ ان سے کلام کرے گا بے شک یہ لوگ ہماری آیات پر یقین نہیں کرتے تھے اس جانور کو دعوت الارض یا زمین کا چوپایا کہتے ہیں ایک عجیب الخلقت بھاری بھرکم جانور چند روایات کے مطابق یہ مکت المکرمہ میں صفحہ کے پہاڑ کے شگاہ سے نکلے گا اور جب لوگ قابض شریف میں ہوں گے تو وہ حضرِ اسود اور مقامِ ابراہیم کے درمیان پہنچ کر چیخ چیخ کر لوگوں کو خوفزدہ کرے گا لوگ خوفزدہ ہو کے بھاگیں گے لیکن مومنوں کی ایک جماعت اپنی جگہ کھڑی رہے گی جسے علم ہوگا کہ یہ اللہ کا جانور ہے پھر وہ جانور روح زمین پر بھاگے گا اور لوگ بھاگ کر نماز کی پناہ لیں گے تو وہ سامنے آ کر ان کا چہرہ داغ کر چلا جائے گا اور پھر کہے گا کہ تو اب نماز پڑھ لائے گا یعنی کہ وہ انسانوں سے باتیں بھی کرے گا گویا دن چڑے یہ جانور ظاہر ہوگا اور پھر لوگوں کا چہرہ داغتہ جائے گا اور جس کے بعد مومن اور کافر کی شناخ الگ الگ ہو جائے گا چند روایات کے مطابق یہ کچھ لوگوں کو زخمی بھی کرے گا اور داغے جانے کے بعد لوگ ایک دوسرے کو اس طرح پکاریں گے کہ اے مومن یا اے کافر توریت اور انجیل میں آخر زمان سے پہلے دو جانوروں کا ذکر ہے جن میں سے ایک سمندر سے نکلے گا اور دوسرا زمین کا سینہ چاک کر کے سامنے آئے گا دوسرا جانور انسانوں کو حکم دے گا کہ وہ پہلے جانور کی عبادت کریں اور ان دو جانوروں کو انجیل میں جھوٹے نبی بکا جیا ہے اور سمندر سے برامت ہوتے جانور کا حولیہ یوں بیان ہے کہ اس کے ساتھ سر اور ان پر دس دس سینگ ہوں گے اور ہر سینگ پر ایک تاج ہوگا اور وہ ایک شیر کی طرح ہوگا جس کے پیر ریچ کے مانند اور دات کسی درندے کی طرح ہوں گے کچھ عیسائی مفقرین اس جانور کے ساتھ سنوں کو ساتھ پہاڑوں اور ساتھ بادشاہوں یعنی ساتھ سلطنتوں سے تشبیح دیتے ہیں جبکہ دس سینگوں کا مفہوم آخر زمان میں وہ دس ایسے بادشاہوں کی موجود کی بیان کرتے ہیں جن کے پاس ریاستیں نہیں ہوں گی وہ کہتے ہیں کہ ساتھ بادشاہوں میں سے پانچ کا خاتمہ ہو چکا عیسائی مفقرین کے مطابق ایک بادشاہ اس وقت موجود ہے اور ایک نے آنا ہے جبکہ یہ زمین سے نکلتا جانور بھی عیسائیت میں خود کو آٹھ ماہ بادشاہ تصور کرے گا انجیل میں زمین سے نکلتے دوسرے جانور کے دو سینگ بیاں ہیں اور وہ ایک رینگتے ہوئے جانور یا بڑی چھپکلی کی طرح ہوگا یہ پہلے جانور کی حمایت پر اپسانے کے علاوہ ایسی چیخیں بلند کرے گا جیسے اسے کسی نے زخمی کر دیا ہوگا اور اس دوران آسمان سے آگ بھی برسے گی یہ جانور بھی انجیل اور توریت کے مطابق لوگوں کی پیشانیوں کو داغیں گے جنہیں درندے کا نشان یا مارک آف دا بیسٹ کہا جائے گا اور جو ان جانوروں کی عبادت شروع کر دیں گے ان کی پیشانیوں پر یہ نشان لگا کے چلے جائیں گے یعنی انہیں زندہ چھوڑ دیں گے اور باقی تمام انسانوں کو قتل کر دیا جائے گا انجیل کے مطابق وہ لوگ جو عبادت سے انکار کے بعد قتل ہو جائیں گے انہیں دوبارہ زندہ کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ایک ہزار سالہ بادشاہت کے دور میں بڑے اعنامات سے نوازہ جائے گا گمراہ لوگ ان جانوروں کی عبادت کو سعادت سمجھ کے نشان لگوائیں گے جو کہ چھے سو چھیاست طریقوں سے لگوائے جائے گا چھے 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 یہ ہنسہ اس جانور کا نام بھی بیان ہوتا ہے عیسائی مبلغین ان جانوروں کے بارے میں ہی وضاعت کرتے ہیں کہ سمندر کا جانور دراصل ایک رومی سلطنت کی علامت ہے جو کہ آخر ازامہ میں دوبارہ عیسائیوں کے خلاف طاقت حاصل کرے گی اور تب ہی وہ پیدر پیہ شکستیں جو اس کو ملی رومن سلطنت کو اس کے باعث یہ جانور زخم خردہ نظر آئے گا اور چیخرا ہوگا یعنی کمزوری کے بعد چونکہ اس نے طاقت حاصل کی ہوگی اس طرح انشارہ ہے جبکہ دوسرے رنگتے ہوئے جانور سے مراد وہ فرسودہ شیطانی نظام ہے جو کہ غلط اقاعد کے بنیاد پر قائم ہوکے رومی سلطنت کی یعنی پہلے جانور کی حمایت پر اکسائے گا چھے کا ہنسہ مقدس ساتھویں ہنسے کی نفی ہے عیسائیت انجیل کی مطابق یہ جھوٹے نبی یا بادشاہ دنیا کے حکمرانوں کو اس شخص کے خلاف لڑنے کے لئے تیار کریں گے جو کہ سفید گھوڑے پر سوار ہوگا اس بڑی جنگ کا انجام انجیل کے مطابق دونوں جانوروں کے آگ میں پھینکے جانے سے ہلاکت کی صورت ہوگا سفید گھوڑے پر سوار کو انجیل شاہوں کا شاہ یا کنگز آف ڈا کنگز یا لارڈ آف ڈا لارڈز کہتی اور یہ جانور آگ کے گھڑے یا لیک آف فائر میں ہمیشہ جلتے رہیں گے مغرب میں ایک جانور یا بیسٹ کی جانب سے انسانوں کو داغدار کرنے یا نشان لگانے کو اہد جدید میں آگ کی دنیا میں کئی لوگ آر آئی ایف ڈی مایکرو چپس ٹیکنالوجی یعنی ریڈیو فریکوینسی آئیڈنیفکیشن سسٹم سے تشبیح دیتے ہیں موسیقی 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 موسیقی